بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علیزے فوڈ سیکرٹ علیزے فوڈ سیکرٹ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو آج ہم بنائیں گے افتار سپیشل چکن بریڈ رول اس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں بوائلڈ آلو کش کیا ہوئے چار بوائلڈ انڈے تھوڑی سی سبز مچ کٹنگ کی ہوئی ہاف شملہ مچ کٹنگ کی ہوئی ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون چیلی فلیکس وان ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ وان ٹی سپون زیرہ پاودر سبز دھنیے کے تھوڑے سے پتے ایک درمیانے سائز کا پیاس کٹنگ کیا ہوا گاجر چوپ کی ہوئی اور بریڈ کے سلائسیز آئیے تو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بال میں انڈوں کو کش کر لیں گے ہماری فیلنگ کا وہ سموت رہے اسے بالکل بھاریک کش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں تمام انڈے یہاں پر مکمل طور سے کش کر رہی ہوں یہاں پر تمام انڈے کش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائلڈ آلو جو ہم نے پہلے سے کش کیا ہوا ہے آلو ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ تمام سبزیاں ایڈ کر دیں گاجر ایڈ کریں اس کے اندر جو آپ نے چوپ کی ہوئی ہے پیاز بھاریک چوپ کیا ہوا وہ بھی ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اندر اس کے بعد اس میں ہم نے کٹنگ کی ہوئی سبز میرچے ایڈ کی ہیں شملہ میرچے ایڈ کریں گے مسالے ایڈ کریں گے چیلی فلیکس گرم مسالہ چاٹ مسالہ دھنیے کے پتے زیرا پاودر نمک اب اس تمام مکسچر کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اسے ہماری فیلنگ بہت لذیذ ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے اس میں سبزیاں بھی زیادہ ڈالی ہیں اور مسالے بھی ہم نے اس میں سب ڈالنے ہیں اس کے بعد اس کے اندر بریڈ کے سلائسز کٹنگ کر کے ڈال دیں اس سے آپ کا امیدہ جو ہے وہ سخت ہو جائے گا جو کہ ہماری بریڈ کے اوپر چپکنے میں ہمیں مدد دے گا اس کے بعد اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کریں اور ساتھ ہی اس میں تھری ٹیبل سپون مایونیز ایڈ کر لیں پھر اس مکسر کو اچھے طریقے سے آپ ریڈی کر لیں اب اسے پانچ منٹ کے لیے آپ فریزر میں رکھ دیں اب ہم سنیکس کی کوٹنگ کے لیے پیسٹ ریڈی کریں گے اس کے لیے ہاف کپ مددہ تھوڑی سی چلی فلیکس اور تھوڑا سا نمک چلی فلیکس اور نمک آپ اپنی چوائس کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اب ہم اسے پانی ڈال کر مکس کرتے رہیں گے اور ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لیں گے اسے اتنا گاڑا رکھیں کہ اس سے اچھے طریقے سے کوٹنگ ہو جائے اسے اگر آپ پتلا کرتے ہیں تو آپ کے سناکس کے ریسپی نہیں ہوں گے کوٹنگ پیسٹ کو اتنا گاڑا رکھیں جتنا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پانچ منٹ گزر چکے ہیں ہم اپنے امیزے کو فریز سے نکالیں گے اور اس کے اندر شریڈٹ کیا ہوا بوائلڈ چکن ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے سپیچلو کی مدد سے اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ کی جو فیلنگ آئے گے مکمل طور پر تیار ہو جائے گی ہمارا امیزہ کچھ اس طریقے سے تیار ہو جائے گا اب ہم اس کے تھرڈ سٹیپ کی طرف جائیں گے بریڈ کے سلائسیز لیں ان کے کنارے کٹنگ کرنے میں یہاں پر اسے بیلنے کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ پلین کر لیں جتنے اچھے طریقے سے اسے آپ پلین کریں گے آپ کے رول اتنے ہی اچھے بنیں گے اس کے بعد تیار کی ہوئی فیلنگ اس کے اوپر کوٹ کر دیں اچھے طریقے سے پورے سلائس کے اوپر آپ نے فیلنگ لگانی ہے فیلنگ لگانے کے بعد جو آپ نے کوٹنگ پیسٹ ریڈی کیا ہے ایک کنارے پر وہ چمچ کی مدد سے لگائیں اپنے سلائس کو اس طریقے سے رول کر لیں بہت احتیاط کے ساتھ تمام رول تیار کر لیں اس کے بعد آپ پیسٹ جو ریڈی کیا کوٹنگ کے لیے اس کے اندر انہیں ڈیپ کریں اور ان کے اوپر اچھے طریقے سے بریڈ کمز لگائیں جتنے اچھے طریقے سے آپ بریڈ کمز لگائیں گے یہ اتنے ہی کم آئلی بنیں گے اور لاسٹ میں انہیں آپ تیز گھی کے اندر یا آئل کے اندر ڈال لیں دو سے تین منٹ تک انہیں پلٹ کر اچھے طریقے سے براؤن کر لیں جب آپ کے رول کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے تو آپ کے رول بن کر تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد انہیں آپ احتیاط کے ساتھ سٹینر کی مدد سے آئل میں سے نکال لیں یہ کھانے میں بہت کرسپی اور بہت لذیذ رول ہیں جو آپ کی افتاری میں چار چاند لگا دیں گے اس کے بعد آپ چھوری کی مدد سے اسے چھوٹے پیسیز میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں دینے خوبصورت سے برطن میں کیچپ اور مائنیز کے ساتھ سرف کریں یہ ایک بہت اچھی ریسپی تھی رمضان کے حوالے سے اگر آپ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ریسپی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں ہم وہی ریسپی اپلوڈ کریں گے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو نیکسٹ نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری اسی طرح سے مزے مزے کی نئی ریسپیز انجوائے کرتے ہیں چلیں تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اگلی ریسپی کے ساتھ فیلحال اللہ حافظ